یہ اب ہم جا رہے ہیں پرک شاپ کی طرف جہاں پہ ہماری مشینری بغیرہ تیار ہوتی ہے یہ مرکلہ کیا ہوئے کام شام کر دیں گے یہ کچھ مشینری بڑی ہوئی ہے جو ورکن پروسس میں ہیں ان کو سیار کیا جا رہا ہے اور بقاعدہ جس طریقے سے ہم مشین تیار کرتے ہیں آپ کو وہ بھی ویزر کرواتے ہیں یہ ایک دوست کے کہنے پہ دس انچ لوڈر تیار کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس پہ کام شام بھی ہو رہا ہے یہ بھی اس کو لے کے جائیں گے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کیا سے ورکن کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پھر مزید اس کے جو بقایا کام ہے وہ کپلیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا ایک اصول رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بہت ہیوی طریقے سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس بڑا ہے دس انچ کا پلوڈر جو کہ کافی ہیوی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی موٹر گیر اور کافی ہیوی ہے اس سے پہلے میرے خیال میں شاید کس نے اتنی ہیوی نہ بنائی ہو یہ اب اندر من میں جو فرما لگا ہوا ہے یہ اس کا سائن سے بقایا انشاءاللہ اس کی جب رنگ وغیرہ ہوگی تو تب بھی اس کی فائنل ویڈیو بھی ہم آپ لوگ اسے شیئر کریں گے لیکن اس وقت یہ ورکنگ پروسس میں ہے تو یہ توڑی دیر میں ان کے بقایا جو چیزیں ہیں اگر ریڈیوسر وہ تیار ہو جائے گا اس کی جالیت تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگ اسے انشاءاللہ اس کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے باقی یہ یہیں پہ کام شام ہو رہا ہے یہ کچھ چھوٹا سے ایک پلانٹ ہے تیار ہو رہا ہے روٹی پلانٹ اس میں گول کپے بہت ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہو بخیرہ بخیرہ یہ بھی ایک ہمارے پاس فرما پڑا ہوا ہے آٹھ انچ پلوڈر کا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ بھی ایک آٹھ انچ پلوڈر کا بوکس پڑا ہوا ہے باہر بھی پڑے آٹھ انچ کے بڑے پلوڈر آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ کام شام ہو رہا ہے چلو اب ہم چلتے ہیں بڑے پلوڈر کی طرف اب یہ ہمارے پاس بڑے ہیں آٹھ انچ کے پلوڈر اندر ایک بڑا تا دو یہ پڑے ہیں یہ کسی پالٹی کے تقریباً دو چار دنوں میں یہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور یہ چلا جائے گا بلکہ ریڈی ہے صرف ورما اور موٹر فیڈ کرنے کی دیرے اور یہی پہ ناظرین کو میں ایک چیز بتاتا چلوں جو کہ عام بندے کو یہ نیو بندے کو یہ جو اس فیلڈ میں نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا اب یہ ہمارے پاس پائی پہ ہے یہ بڑا صاف سترہ سا پائی پہ ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے اکثر لوگ نا اس پائی پ کو جب پرچیز کرتے ہیں نا دو چار سو چھ سو یا سان سو ہزار بارہ سو روپیہ دے کے وہ چیز صحیح نہیں بائے کرتے ہیں لنکہ یہ پائی پ جو اس کی بیچ میں لگا ہے ایک اور میرے پاس پڑا ہے اس ریکن ہینڈو نیا یہ یہ بھی وہی پائی پہ ہے یہ بالکل صاف ہے تو اس پائی پ کا ہی سارا کام ہوتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ورکشاپ میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ بھی ورکنگ پروسیس میں ہے کچھ پالٹیوں کے ہیں کچھ سیکنڈ ہینڈ بھی پڑی ہے اگر آپ لوگ کوئی چیز بائے کرنا چاہتے ہو نیو یا سیکنڈ ہینڈ تو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہو یہ چھوٹا سے ایک مکسر ہے اس کو آپ لیکوڈ کے لیے یوز کر سکتے ہو شیمپو کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ ایک پلانٹ ہے ورکنگ پروسیس میں ہے روٹی پلانٹ ہے اٹو میٹرک تو یہ بھی انشاءاللہ جب تیار ہوگا آپ سے شیئر کریں گے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس مکسر پڑا ہوا ہے تو یہ ایک پلوڈر پڑا ہے چھوٹا سا ایک پالٹک آرڈر تھا تو ان کو بھی انشاءاللہ یہ جل تیار ہو جائے گا یہ بھی ہمارے پاس ایک بڑا ہوا ہے ڈش واش کے لیے تیار کیا تھا باقی یہ ورکشاپ یہ کچھ پلوڈرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ کنویر بڑا ہے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے اور یہ جو پلوڈر پڑے ہیں یہ آٹھ انچ کے پلوڈر یہ پورا پلانٹ ہے تو انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا تو آپ لوگوں سے اس کی تفصیل ویڈیو بھی شیئر کی جائے گی یہ پورا پلانٹ آٹومیٹک ہے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی جسٹ آپ نے نوڈلز ڈالنے اور فارمولیشن وغیرہ جسی صاحب سے بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہو کر کر کے آپ نے مکسر میں ڈال دینے اس کے بعد یہ پلوڈر لگے ہوں گے وہ سامنے کنویر لگا ہوا ہے اس کنویر کے ذریعے یہ سارا چلنے دو پلوڈر یہ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے اور ایک پلوڈر وہ سامنے نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ بقیہ ہمارے دس انچ کا پلوڈر بالکل ریڈی ہے تو انشاءاللہ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے اور اس کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا ویو تھا مختصر اگر آپ کوئی مشین برمانہ چاہتے ہو یا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کوئی نہیں جس قسم کے بھی مشین کے آپ کو ضرورت ہو تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دس سے پندرہ دینوں میں آپ کو مشین کی ڈیلیوری بھی مل جائے گی اور مشین کی بقائدہ ٹیسٹنگ بھی آپ کو کروائیں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی اس فلسی ریلیٹڈ مشین ہو فار اگزیمپل سوپ لوڈر ہو گیا مکسر ہو گیا اور اس کے علاوہ لیکوڈ مکسر ہو گئی اور اس کے علاوہ شیمپو کا پلانٹ ہو گیا جوس کا پلانٹ ہو گیا شوز کا پلانٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو دوسرے میڈیکیٹر چیزوں میں کچھ مشینری یوز ہوتی ہے وہ ہو گئے بہت ساری مشینری تیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کریں گے اور اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو اب جب اس مشین کی ہم چیکنگ کریں گے تو وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں